نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغم انفه راغم انفه راغم انفه کیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ اندل کباری احدهما او کلاہما سم لم یدخل الجنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نا خاک آلود ہو یعنی زلیل ہو یہ بات آپ نے تین دفعہ فرمائی لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون زلیل ہو یعنی یہ جملہ کن لوگوں کے حق میں آپ فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا محترم ناظرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے اور مسلم شریف سے ہم نے یہ حدیث لی ہے اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بدعا فرما رہے ہیں خاک آلود ہو خاک آلود ہو اس شخص کی ناک صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ نے یہ جملہ کن لوگوں کے حق میں فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں کہا ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پاتا ہے دونوں کو یا ایک کو پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر پاتا تو اس شخص پر ہلاکت ہو یا ظلیل رسوا ہو اب دیکھئے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں والدین کی عزت کی بھی جاتی ہے لوگ والدین کو بہت زیادہ احترام بھی دیتے ہیں اور اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ والدین کو بڑھا شخص سمجھ کر پرانا شخص سمجھ کر کم پڑھا لکھا سمجھ کر اور یہ بھی کہا جاتا ہے یہ تو بڑھے لوگ ہیں پچھلے زمانے کے لوگ ہیں انہیں کیا پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمانہ ہے کہ جس نے اپنے بڑھے والدین کو بڑھاپے کے عمر میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی یعنی اب اس وقت بڑھاپے میں والدین کو اولاد کی خدمت کی ضرورت ہے اور اگر بڑھے لوگوں کی خدمت اولاد نہیں کرے گی تو کون کرے گا جنہیں انہوں نے پیدا کیا پالا پوسا ان کے لئے مشکلات برداشت کی دھوپ سردی گرمی موسم کی شدت کو برداشت کیا انہیں اولاد کی خاطر کیا اب وہ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اب پیرانہ سالی میں ان کے پاس کام کرنے کی اتنی اہلیت نہیں ہے وہ بیچارے اپنا وقت پورا کر رہے ہیں وہ جو جوانی کی جلانیاں ہوتی تھی توانائیاں ہوتی تھی محنت انسان کر سکتا تھا اب بڑھاپے کی عمر میں وہ توانائیاں نہیں ہیں وہ جوانی نہیں ہے اب وہ اپنی اولاد کے منتظر ہیں کہ اولاد ہمیں پانی بھر کے دے گی ہمیں دبائی لا کر دے گی ہمیں دبائے گی ہماری خدمت کرے گی اب اس وقت جس اولاد کی خاطر اس نے اپنی جوانی کی خوشیہ ختم کی اپنی جوانی کی رہت اولاد کی خوشی کے لیے صرف کر دی اب وہی اولاد جب جمع ہوتی ہے اور طاقتور ہوتی ہے جب وہ چلتی پھرتی ہے جب ان کو اللہ اختیار دیتا ہے وہ انہی والدین کو بھول جاتے ہیں تو اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی تو اسلام پورا ہو گیا آپ مجد چلے گئے تو اسلام پورا ہو گیا اسلام کی تکمیل زندگی کے تمام مراحل میں ہوتی ہے اب آپ کے والدین گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے والدین کو پوچھتے تک نہیں ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور ان کی خدمت نہیں کرتے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پانچ وقت کا نمازی ہوں میں نے قرآن پڑھ لیا جب تک آپ والدین کی خدمت نہیں کریں گے آپ کو جنت نہیں مل سکتی آپ اللہ کے رسول نے فرمایا راغی ما انفہو راغی ما انفہو راغی ما انفہو اس کی ناکھا کالود ہو وہ زلیل و رسوہ ہو جائے جس نے اپنے با باپ کو بھلاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا اب ہم جس وقت پڑھے لکھے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم بہت پڑھے لکھے ہیں والدین ہمارے پڑھے لکھی نہیں ہیں یہاں پڑھائی لکھائی کی بات نہیں ہے یہاں پہ ان کی پیرانہ سالی کی بات ہے ان کے زوف کی بات ہے کہ وہ اب کام نہیں کر سکتے جب بچپن تھا تو انہوں نے ہم پر توجہ دی ہے انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا ہے جس وقت ہم اپنے جسم سے مکھیا نہیں ہی اڑا سکتے تھے ہم پلیدگی سے علیدہ نہیں ہو سکتے تھے باؤل وغیرہ کر دیا کرتی تھی اگر بچیاں یا بچے تو ماں اس کو صاف کر کے جگہ پہ انہیں سلایا کر دی تھی انہیں لوریاں دیتی تھی باپ اس کے لئے سارا دن کام کی گھر سے روزگار کی گھر سے ناننفقہ کی گھر سے سارا دن باہر رہتا تھا کماتا تھا کہ میں بچوں کو ناننفقہ پہنچا ان کی ضروریات بہم ان تک پہنچا دو ان کا لباس پورا کرو ان کا ناننفقہ پورا کرو ان کی روزی پوری کرو ان کی ریائش پوری کرو ان کے ساتھ تمام قسم کی جو ضروریات ہیں انہیں پہنچا ہوں آج وہ جب بڑھاپے کی زندگی میں پہنچ چکے ہیں تو ہم انہیں بھول چکے ہیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اے اللہ کہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماہ ایک دفعہ آپ جیرانہ کے مقام پر گوش تقسیم فرما رہے تھے حضرت عبی تفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رائیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکسیم لحمم بالجعرانتی ازا اکبالتی مرعتن حتی دنت الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَبَسَتَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِيَا قَالُوْ هِيَا اُمْهُ الَّتِي اَرْزَعَتُهُ حضرت عبو تفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام جیرانہ میں دیکھا کہ آپ گوش تقسیم فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گئی تو آپ نے اپنی چادر بچھا دی جس پر وہ بیٹھ گئی میں نے پوچھا یہ کون ہے جس پر نبی معظم کی چادر مبارک بچھائی جا رہی ہے اللہ کے رسول اس کے لئے چادر بچھا رہے اتنی ببرکت چادر اس عورت کے لئے بچھائی جا رہی ہے مجھے ایک تجسس پیدا ہوا یہ اتنی عظیم خاتون ہے جس کے لئے اللہ کے رسول اپنی نبوت والی چادر اس کے لئے بچھا رہے لوگوں نے مجھے بتایا یہ آپ کی ماں ہے جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا محترم دوستو میری بہینوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ اللہ کے رسول نے اپنے والدین کی عزت کر کے ہمیں رائے حدیت ہمیں دکھائی ہے ہمیں سیدھا راستہ بتایا ہے کہ تم سیدھے راستے پہ چلو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر والدین مشرک ہوں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے نہیں اب دیکھتے ایک حدیث ہے حضرت عصمہ بنت عبیبکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں تو اس زمانہ میں جب قریش اور مسلمانوں کے درمیان میں صلح ہوئی تھی صلح حدیبیہ فرماتی ہے میری ماں رضائی ماں یعنی میرے پاس آئی اور وہ ابھی اسلام نہیں لائی تھی بلکہ شرکی حالت پر تھی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری ماں میرے پاس آئی ہے میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اسے کچھ دوں تو کیا میں اے اللہ کے رسول اسے دے سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں تم اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو اب دیکھیں محترم ناظرین اب جب والدہ آئی تو اب وہ مشرکہ ہے ابھی اسلام نہیں لائی تو یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے مشرک والدین کو بھی نہیں چھوڑا انہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا کہ اگر وہ اسلام نہیں لاتے آپ نے حسن سلوک کا رویہ نہیں چھوڑنا آپ نے ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے وہ اگر اسلام نہیں لاتے وہ ان کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہتر سے بہترین رویہ اپنائیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ان کے انہیں دے سکتی ہو ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں اسلام نے انسانیت کو تنہا نہیں چھوڑا انسانیت بچپن میں ہو جوانی میں بڑھاپے میں ہو تو اسلام نے انسانیت کبھی تنہا نہیں چھوڑا تو اس لئے ہمیں چاہیے اپنے والدین کے خدمت کریں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں ان سے سلع رحمی کریں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ بہتر سے بہتری رویہ اپنا اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم